بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اسگرناز اور آپ دیکھ رہے ہیں اسگرناز یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کو اپنے گھر کی چھت پر جو میں نے کچن گارڈن بنایا ہوا ہے پھولدار پودے اور فروٹس اور سبزیاں لگائی ہوئی ہیں دوستو رنگ والی خالی پلاسٹر کی بالٹی میں یہ میں نے انگور کی بیل لگائی تھی آج سے ایک سال پہلے تو آج ما شاء اللہ اس میں کافی سارا فروٹ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ انگور دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے یہ سوڈے کی پیپسی کی بوتلے ہیں ان بوتلوں میں میں نے دوپیر پوٹی لگائی ہوئی ہے اور یہ بہت ہی پیارے اس میں پھول لگتے ہیں یہ مرچ کا پودا ہے یہ بھی ایک بالٹی میں لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا ویو نظر آرہا ہے چھت کا آج 28 جون 2021 ہے اور بہت زیادہ گرمی ہے یہ صبح کا ٹائم ہے تو میں نے سوچا آج ویڈیو بنا لیں اپنی چھت کی تو یہ دیکھیں بہت ہی پیارے پودے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں سبزی کے جو ہے یہاں پہ ہری مرچ کے پودے ہیں اور بھنڈی لگائی ہوئی ہے ہم نے یہ سامنے سولر پلیٹ کے ساتھ یہ سامنے موتیہ کا پودا ہے اور بہت ہی پیارے موتیا کے پھول لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی خوشبو آرہی ہے دھیمی دھیمی سی خوشبو آرہی ہے اس میں بہت ہی اچھا ویو نظر آرہا ہے اور چھت کی خوبصورتی بن جاتی ہے بہت زیادہ آج کل گرمی ہے تو پودے چھت پہ لگانے کی وجہ سے چھت گرم نہیں ہوتی اور کمرہ تھنڈا رہتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لیمو کا پودا لگایا ہوا ہے اس میں بھی پھول لگ رہے ہیں اور یہ جو ایک ٹوکری ہے سبزی والی یہ ہم نے باڑیے سے لی تھی اس میں بھی ہری مرچ لگی ہوئی ہیں یہ ساتھ کال ٹیکس ٹوٹل کی بوتلز ہیں ان بوتل میں میں نے دپیر پوٹی لگائی ہوئی ہے تو اب چلتے ہیں انگور کی طرف آپ کو انگور چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں بالٹی میں انگور کی بیل لگای ہوئی ہے ہم نے تو بالٹی میں جو انگور کی بیل لگی ہوئی ہے اس میں فروٹ بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں انگور آپ کو نظر آ رہی ہے اگر کامرہ منٹ آپ کو دکھا سکے یہ انگور لگے ہوئے ہیں بہت ہی مٹھے انگور ہیں یہ ہم نے باریے سے یہ ٹینکی کا چھوٹا سا حصہ لیا ہے اوپر والا اس میں ہم نے مٹی ڈال کے ہری مرچ کی پنیری لگائی تھی ہری مرچیں ہیں اس میں اور بہت زیادہ پھل دے رہی ہیں ہری مرچیں جو ہیں یہ بھی رنگ والی بالٹی ہے اس میں ہم نے بینگن کا پودا لگایا ہے یہ دیکھیں اس میں بینگن لگا ہوا ہے اور پھول بھی آ رہے ہیں ساتھ میں ہم نے بھنڈی لگائی ہوئی ہے دوسری بالٹی میں یہ دیکھیں بہت خوبصورت ایک بینگن چھوٹا سا بینگن لگا ہوا ہے یہ اگر کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے یہ دیکھیں بہت پیارا پودا لگ رہا ہے آگے چل کے مزید آپ کو پودے دکھاؤں گا کہ بینگن کیسے لگے ہوئے ہیں اور کتنی خوبصورت چھت لگی ہے ہماری تو یہ بینگن دیکھیں یہ دیکھیں اس بالٹی میں بھی ایک بینگن لگا ہوا ہے تو دوستو یہ بہت پیارا تجربہ ہے اپنے گھر میں آپ آپ اپنے گھر میں اپنے ٹیرس میں یا اپنے گارڈن میں لگا سکتے ہیں گھر کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں جیسے کہ ہری مرچ لگا لی یا بینگن بھنڈی ایسی دھنیا ہرا دھنیا لگا لیا یا پھر پودینہ ایسی کوئی بھی چیز آپ گھر میں لگا کے اپنا ضرورت پوری کر سکتے ہیں چٹنی منا سکتے ہیں اور جیسے کہ سلاد میں بھی سلاد پتہ آپ کاشٹ کر سکتے ہیں یہ روز مرہ کی ضرورت ہوتی ہے تو گھر میں ایسی چیز ہونا ضروری ہوتی ہے اور اس کا بہت ہی فائدہ ہے اس پر خرچہ کوئی نہیں آتا بہت ہی کم خرچہ آتا یہ دیکھیں ہری مرچیں لگی ہوئی ہیں تو ہم جب مرضی جب دل چاہے یہاں سے مرچیں توڑ کے اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس مرچ کے پودے میں جو مرچیں لگی ہوئی ہیں ان کے سرے ہیں یہ اufen کی طرف ہیں باقی سب پودوں کے جو مرچیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے موں سرے کا موں جو ہوتا ہے دوسرکہ تین پودے ہیں جو ان میں مرچے لگوئی ہیں ان کا موں جو اوپر کی طرف ہے نیچے والا حصہ ہوتا ہے یہ اوپر کی طرف ہے یہ بہت خوبصورة لگتی ہیں تو دوستو ایک بار پھر سے میں آپ کو لیے چلتا ہوں انگور کی بیل کی طرف آپ کو دکھاتا ہوں انگور کی بیل میں دیکھیں کالے رنگ کے کتنے خوبصورت اور لذیذہ میٹھے انگور لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کالے رنگ کے بہت زبردست انگور لگے ہوئے ہیں اور بیل میں کی خوبصورتی ان کی وجہ سے بنی ہوئی ہے کیونکہ چھوٹی سی بیل ہے اور اس میں فروٹ لگا ہوا ہے اور اس میں بہت زبردست میٹھے رستدار انگور لگے ہوئے ہیں تو دوستو چینل کو آپ نے لائک کر ہی دیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کریں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی